السلام علیکم دوستو کیسے ہو آپ لوگ دوستو میں آپ کو آج ایسے لکیس لوگوں کے بارے میں بتانے والا ہوں اگر ان کی قسمت اچھی نہیں ہوتی تو ان کی موت بھی ہو سکتی تھی دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہو تو آپ ہمارے چینل کو ضرور سے سبسکرائب کر دینا اور ویڈیو کو لائک بھی کر دینا تو چلو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں دوستو آپ نے بہت سے لوگوں کو ویلنگ کرتے ہو تو دیکھا ہی ہوگا بہت سے لوگ ویلنگ کے شکین بھی ہوتے ہیں تو یہ جو ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں اس میں یہ شخص آف روڈنگ پر ویلنگ کر رہا ہوتا ہے یہ ابھی ویلنگ کر ہی رہا تھا کہ اچانک اس کی بائک آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتی ہے اور یہ بائک سے نیچے گر جاتا ہے اس نے سیڈنگ نہیں چھوڑا اور بھاگتے بھاگتے لائک کے اوپر بیٹھ جاتا ہے اور دوبارہ سے ڈرائف کرنا شروع ہو جاتا ہے اور اگر یہ بندہ بائک سے گر جاتا تو اس کو وہ چوٹے لگ بھی سکتی تھی دوستو یہاں اس ٹرک کے بریک فیل ہو جاتے ہیں جس سے یہ ٹرک کنٹرول سے باہر ہو جاتا ہے اور یہ ٹرک ایک ٹائر پر اٹھ جاتا ہے اور تب ہی یہ کار اس کے پاس سے گزرتی ہے لیکن اس کار والے کی قسمت اچھی تھی تو یہ بچ گیا اور اگر اس ٹرک کا ٹائر اس کے اوپر رکھا جاتا تو اس بندے کی موت بھی ہو سکتی تھی واقعے میں یہ بندہ بہت لکی تھا آپ نے بہت سے لوگوں کو بیک فلپ مارتا ہوا تو دیکھا ہی ہوگا لیکن یہ جو ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں اس میں یہ بندہ ایک ریور کے اوپر بیک فلپ مارنے کی کوشش کرتا ہے تو جیسے ہی یہ بندہ بیک فلپ مارنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کا پچھلا پاؤں سلپ ہو جاتا ہے جس سے یہ بندہ گرنے لگتا ہے لیکن یہ اپنے ہاتھ نیچے رکھ لیتا ہے جس سے یہ بندہ بچ جاتا ہے اگر یہ اپنے ہاتھ نیچے نہیں رکھتا تو اس کو بہت بری چوٹ لگنی تھی یہ بندہ واقعے ہی لکی تھا دوستو یہ جو ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں اسے پرسٹ کلاس میں دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ جیسے اسمان میں انہیں والے یہ دونوں پلینز آپس میں ٹکرا کر تباہ ہو جائیں گے لیکن جیسے کہ آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کہ یہ دونوں پلینز آپس ٹکراتے ٹکراتے بچ گئے تھے ہیرانگی کی بات یہ ہے کہ اتنے قریب ہونے کے باوجود بھی دونوں پلینز نے ایک دوسرے کو ٹچ دک نہیں کیا اور اتنے قریب سے گزر گئے تھے بارحال جو بھی ہو یہ کیمرے میں کیپچر کیے جانے والے سب سے لکی مومنٹس میں سے ایک تھا اس ویڈیو میں یہ کارڈ رائیور بہت سپیڈ سے کارڈ سلا رہا تھا اس نے جیسے ہی بریک لگانے کی کوشش کی تو کار سڑک پر گول گول گھومنا شروع ہو گئی حالکہ اس کو دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا کہ نہ صرف کار اور کار کے اندر بیٹھا ڈرائیور بھی کبھی بھی سلامت نہیں بچ پائے گا لیکن جیسے کہ آپ اس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں نہ تو اس کار کو کچھ ہوا اور نہ ہی اٹھ ڈرائیور کو بلکہ مزے کی بات تو یہ ہے کہ یہ روڈ پر ٹوئسٹ ہوتے ہوئے آئی اور سامنے کھڑی ہوئی ایک گاڑی کے کھلے دروازے کو بھی بند کر دیا اور آرام سے ایک سائٹ پر کھڑی ہو گئی جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو یہ سین واقعی دیکھنے لائک تھا دوستو جس نے یہ ویڈیو اینڈ تک دیکھی اس کا دل سے شکریہ اور اگر ویڈیو اچھی لگی تو لائک ضرور کر دینا تو ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں جب تک کے لیے اپنا خیال رکھئے گا ٹینکس فور واشنگ موسیقی